موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہو گئے ہیں ان میں ہم نے کافی موڈل آگزلری ورڈز کو ہم نے ڈسکس کر لیا آج کی اس لیسن کے ادھر ہم مائٹ کو ڈسکس کر لیں گے مائٹ کے مختلف یوسیجز کہاں کہاں ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی سے ہر لیکچر مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں مائٹ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہے کب استعمال ہوگا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم نے میں پڑھ لیا ہے اور مائٹ بھی اسی سنس میں استعمال ہوگا لیکن اس کا جو کام ہونے کے پرسنٹیجز جو ہوں گے اس میں کم ہوں گے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں پہلا استعمال مائٹ we use مائٹ پلس پر فرس فارم to say that something is possible to happen دیکھیں مائٹ کا استعمال وہی سیم سٹرکچر ہے جس طرح میں ہم نے پڑھ لیا ہے مائٹ کا بھی استعمال possibilities کے بارے میں ہم کر لیں گے کہ کسی چیز کے ہونے کے امکانات جب ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں یا شک کی قیفیت ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم مائٹ استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ میں کب استعمال ہوگا اور مائٹ کب استعمال ہوگا دیکھیں شک کے بھی کچھ categories یا درجات ہیں اس کے بھی stages ہیں ٹھیک ہے مائٹ کا استعمال ہم اس وقت کر لیں گے جب 30% chances مطلب 50 سے low جب chances ہوتے ہیں کسی چیز کے ہونے کے تو وہاں پہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں مائٹ استعمال کرتے ہیں جب 50 above اگر chances ہوگے تو وہاں پہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ کام کے ہونے کے chances زیادہ ہیں تو آپ وہاں پہ مائٹ استعمال کریں اور جہاں پہ کم ہیں وہاں پہ کیا کر لیں آپ مائٹ استعمال کر لیں جیسے کی he might learn English شاید وہ انگریزی سیکھتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں he might learn English اور he may learn English کے اندر فرق ہے he might learn English کے اندر 50 سے کم chances ہیں مطلب 30 20% chances جب ہوں گے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے might استعمال کریں گے لیکن جب میں یہ کہتا ہوں he may learn English کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ 50% مطلب chances ہیں وہاں پہ انگریزی سیکھنے کے تو وہاں پہ میں کیا استعمال کروں گا might استعمال کروں گا اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ he might buy a car شاید وہ گھاڑی خریدتا ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ he may live in karachi شاید وہ karachi میں رہتا ہے اب میں live in karachi کے اندر کیا ہیں 50% chances ہیں لیکن جب میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ he might live in karachi تو وہاں پہ رہنے کے امکانات اس کے کیا ہیں کم ہیں مطلب بہت ہی کم ہیں اب اس کو سمجھنا یا اس کو استعمال کرنے کا طرح یہ ہے کہ situation ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جب بول رہا ہوتا ہوں تو مجھے ہی پتہ چلتا ہے یا مجھے مطلب justify کرنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے یار اس کی chances کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں وہ مجھے خود بخود پتہ چلتا ہے تو اس موقع کی مناسبت سے میں کیا کروں گا جہاں پرسنٹیجز زیادہ ہیں وہاں پہ میں میں استعمال کروں گا 50% سے اوپر ہو گئے تو جب 50% سے لو ہو گئے تو کسی کام کے ہونے کے امکانات وہاں پہ میں کیا استعمال کروں گا might استعمال کروں گا اب اس کا نگیٹو کرنے کے لئے کیا کہیں گے جیسے کہ میں کہتا ہوں he might not learn English شاید وہ انگریزی نہیں سیکھتا ہے اب اس کا انٹرگیٹو ہم نہیں بناتے ہیں may کا انٹرگیٹو بن سکتا تھا لیکن might کا انٹرگیٹو نہیں بنتا ہے ہم might کو شروع میں لاکے انٹرگیٹو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے یہ پہلا استعمال ہو گیا دوسرا استعمال وہی استعمالات ہیں جس طرح سے may میں ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن اس میں کیا ہے پرسنٹیجز کم ہیں ایک ایسی سیچویشن کے اندر یہ سارے ہم استعمال کرنیں گے یسی جب پرسنٹیجز 50% سے لو ہو جائیں ٹھیک ہے اب might کا دوسرا استعمال ہے we use might plus be plus word fourth form to say that something is possibly happening وہی میں کا جو سسٹم تھا وہی یہاں پہ بھی چل رہا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے مطلب اس کے اندر امکانات ہیں کہ وہی کام ہو رہا ہے یا کوئی دوسرا کام ہو رہا ہے جیسے کی he might be living in London شاید وہ لندن میں رہ رہا ہے ابھی تک مجھے مطلب اتنی امید نہیں ہے یا اتنا مجھے مطلب شک کے پرسنٹیجز جو ہیں بلکل اس میں کیا ہیں کم ہیں اسی طرح میں کہتا ہوں کہ she may be singing a song شاید وہ گانا گا رہی ہے اسی طرح سے she may be coming شاید وہ آ رہی ہے اس میں دیکھیں may be may be کہ اندر کیا ہیں اس کے اندر پرسنٹیجز زیادہ ہیں جب میں یہ کہتا ہوں she might be coming شاید وہ آ رہی ہے تو ترجمہ تو وہی ہے اردو ترجمہ وہی ہوگا لیکن اس کے اندر آنے کے اس کے پرسنٹیجز کیا ہیں بہت زیادہ کم ہیں تو might کم پرسنٹیجز کے لیے کسی کام کے ہونے کے کم چانسز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میں کیا ہوتا ہے کسی کام کے ہونے کے پرسنٹیجز جب زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں کوئی کام ہو گیا ہے لیکن وہ پرسنٹیجز بھی اس کے اندر چانسز کیا ہیں کم ہیں ہونے کے چانسز کم ہیں ملہ میں کہتا ہوں کی شاید وہ گلگت گیا ہے کہنے کے لیے he might have gone to گلگت شاید اس نے سوال حل کر لیا ہے he might have sold question اب اس کے اندر دیکھیں جب میں یہ استعمال کر رہا ہوں تو سوال کے حل ہونے کے چانسز کم ہیں پہلے اس میں کیا ہے گلگت جانے کے چانسز کم ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر negative کرنے کے لیے وہی method ہے کی might کے بات ہم کیا کرتے ہیں not کا اضافہ کر لیتے ہیں اس کا چوتھا استعمال ہے we use might plus be or have plus noun adjective to talk about the possible state in present present کے اندر ممکنہ حالت کو بیان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں might کا استعمال کرتے ہیں پھر وہ ہیں یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ ممکنہ حالت ہونے کے چانسز کیا ہیں بہت زیادہ کم ہیں وہاں پہ ہم کیا کریں گے might استعمال کریں گے جیسی کی میں کہتا ہوں کہ شاید شاید اسلام آباد میں ہے شاید آپ ڈاکٹر ہیں شاید وہ ٹیچر ہے تو اس میں کیا ہے بہتا خود کی حالت ہے اور اس میں ٹیچر ہونے کے ڈاکٹر ہونے کے چانسز کیا ہیں بہت زیادہ کم ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ کیا استعمال کیا might استعمال کیا اسی طرح سیم میں کہتا ہوں شاید آپ کے پاس موبائل ہے مطلب موبائل ہونے کے پرسنٹیجز کیا ہیں کم ہیں اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ احمد might have land شاید احمد کے پاس زمین ہے ہونے کے چانسز کیا ہیں اس کے اندر کم ہیں تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ might کا استعمال کسی بھی ممکنہ حالت استعمال جو ہے we use might have plus been or hate plus noun and adjective to talk about possible state in past ماضی کے جو حالات تھے ممکنہ حالات ان کو بیان کرنے کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے might استعمال کریں گے اور یہاں پہ بھی کیا ہیں وہ حالات جو ہیں وہ as it is جو ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں تھے اب اس کے اندر اسلام آباد میں ہونے کے پرسنٹیج is 50% سے لو ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ کیا استعمال کیا might استعمال کیا اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کے پاس گاڑی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ شاید مسٹر احمد کیا تھے دکٹر تھے اب یہ وہ تھے یا نہیں تھے یہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن ڈاکٹر ہونے کے پرسنٹیج کے اندر کم تو ہم نے کیا پڑھا میں اور might کا استعمال سین سٹرکچرز کے اندر استعمال ہوتا ہے لیکن جو بولنے کا موقع ہوتا یا سیچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہم جو ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر پاور پیدا ہوتا ہے جیسے کہ میں ایک لفظ لیتا ہوں اردو کا لفظ اچھا دیکھیں نا اچھا اب اس کے اندر کیا ہے زور گیا سامنے والا سنتا ہے کہ نہیں توجہ سے ہو رہا اس کے بعد اچھا اب وہ اچھا استعمال ہو رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ایک اندر پرسٹیج زیادہ ہیں ایک اندر ایمپسائز کرنے کی ویسے اور ایک اندر نہیں کرنے کی ویسے اس کی جو ویالیو ہے وہ کیا ہو رہی کام ہو تو اسی طرح